پھر واپس آکے اسی جس تجو میں لگ گیا اس موضوع پر ریسرچ کی شان نزول کئی ہوں نازل ایک ہو اس میں یہ تمیز کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ کون سے شان نزول کو مد نظر رکھیں گے ایک بات دوسرا یہ اگر شان نزول کو مد نظر رکھیں گے تو کیا اس آیت کا مضمون اس شان نزول کے اندر بند ہوگا یا لفظ کے جو عام معنی ہیں اس پر عمل ہوگا شان نزول کا پابند ہوگا کہ نہیں اجماع امت کے ذریعے سے بھی اس کو شان نزول کو نکالا نہیں جا سکتا لیکن یہ ہے کہ ان لفظوں کے پابند رہیں گے جو ان کے معنی ہیں ان کی بسط کو استعمال کریں گے یا شان نزول کی بندش کو قائم رکھ کے اسی کے اندر مانا کریں گے اس پر اختلاف ہے جمہور کا اور چند ایک علماء کا اس پر پھر میں صبح ساڑھے دس بجے تک کام کیا کام کر کے وہاں سے جاگتا آیا ہوں ساڑھے دس بجے کام چھوڑ کے اس حد میں لیٹا چار پھائی پر جیسے چڑیاں بولتی ہیں نا اس طرح آواز آئے میں سمجھوں یہ صبح کے لئے چڑیاں بولتی ہیں لیکن وہ چڑیاں نہیں بول لیتی ہیں میرے دماغ میں شور تھا وہ بارہ گھنٹے رہا جو پہلے کام کیا تھا وہ بھی مطالعہ کے بغیر نہیں کیا تھا مطالعہ کیا تھا اس کے لئے پھر درس دینے کے بعد انشاءاللہ اول عزیز کو علماء کا اکھاڑا ہوا اس میں آپ پر یہ بیعث کریں گے تو جیتنے اختلافی مسائل ہیں وہ بھی اس میں آئیں گے کہ کس کس آیت کا کیا کیا شان نزول ہے کیا وہ آیت کا مضمون اس شان نزول کے اندر باندھ ہے نہیں یہ جمہور کا مذہب نہیں یہ چند ایک تنگ نظر لوگوں کا مذہب عقیدہ ہے اور اگر وہ پہ باندھ نہیں ہے تو پھر کیا ہے عمومِ لفظ کا اعتبار ہوگا خصوصِ سبب کا اعتبار نہیں ہوگا لیکن ایک یہ دوسرے وقت مازگا اور وہ بڑا مانا خیز ہے انشاءاللہ عزیز کوئی مقابلہ جڑنے دو اچھا جب علماء کا جمع غفیر ہوگا اس پر گفتگو کریں گے تو پانچ پانچ دس دس منٹ کے بعد درودہ ہاتھیں لاؤں گا تو بندے درودہ گھومیں گے انشاءاللہ